خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ کی گئی اس کے بارے میں جہاں پر ہم روایات پڑھتے ہیں علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد الساری میں تمام اقوال کو جمع فرمایا کیونکہ علامہ بدردین عینی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بارے میں کلام فرمایا حافظ ابن کسیر نے البدایہ والنہائیہ میں لکھا اور اسی طریقے سے علامہ سہیلی نے بھی اپنی کتاب میں سے نقل فرمایا ان تمام اقوال کو جمع فرمایا علامہ قسطلانی رحمت اللہ علیہ نے اور انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے اس خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا پھر آدم علیہ السلام نے بنایا پھر نمبر تین شیس علیہ السلام نے بنایا پھر اس کے بعد اس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کے زمان مبارکہ میں ہوئی یہ وہ مشہور تعمیر ہے جس کے متعلق قرآن کریم نے رقم فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُوا إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ کہ جب ابراہیم نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا اور اسماعیل علیہ السلام نے تو یہ وہ تعمیر ہے اور کہتے ہیں کہ نو علیہ السلام کے قوم پر جب عذاب آیا اس عذاب میں اس توفان میں خانہ کعبہ کو اٹھا لیا گیا اس کے بعد نو علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول عظام علیہ السلام آئے سب نے حج فرمایا اس مقام پر آیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انہیں نشاندہی ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد خانہ کعبہ پھر تعمیر نہیں ہوا ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کی گئی کہ اس مقام پر ہمارا گھر بنائی ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس گھر کو تعمیر کرتے تھے آج بھی اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے جائے اور جو نہیں گئے انہیں بار بار حاضیتہ فرمائے جو گئے انہیں معلوم ہوگا کہ جب حجرِ اسود اور ملتزم کے درمیان ایک مقام ہے جسے جڑے کعبہ کہتے ہیں کعبہ کی جڑہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام پر ایک تو اسماعیل علیہ السلام مٹی کا گارہ بنا کر ابراہیم علیہ السلام کو دیا کرتے ابراہیم علیہ السلام پھر اس سے اینٹے بنا کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے اور مقام ابراہیم جو آپ دیکھا کرتے ہیں اس پتھر پر کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے خلیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا اور کہتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہے یہ مقام ابراہیم یہ لفت کا کام دیا کرتا تھا جب تعمیر تھوڑا سا اوپر ہوئی تو یہ پتھر اوپر اڑ جاتا پھر تھوڑا سا نیچے آتے تو یہ نیچے ہو جاتا اور آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جو قدم مبارک ہیں آج تک ان کے نشانات کو مقام ابراہیم پر قائم اور دائم رکھا بقیدہ فرمایا کہ وَتَّخِذُو مِ مَقَامِ عِبْرَاہِمَ مُسَّلَّا تواف کرنے والا ہو یا عمرہ کرنے والا ہو جب وہاں پر تواف کرے گا تو مقام ابراہیم کے پاس نوافل پڑھنا اس کے لئے واجب ہے وہاں جگہ نہ ہو تو مطاف میں کہیں پڑھ لے لیکن اس کی نسبت سے دو رکعت نوافل ادا کرنا واجب ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسے قومِ عمالکہ نے تعمیر کیا پھر قبیلہِ جرہم نے پھر قسی بن کلاب نے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے آباؤ اجداد میں سے تھے پھر قریش نے اور یہ قریش کی جو تعمیر ہے یہ وہ مشہور تعمیر ہے جو آقا علیہ السلام کے اعلانِ نبوت سے پانچ برس پہلے یہ تعمیر ہوئی اور آپ دیکھیں حالانکہ قریش زمانہ جاہلیت میں تھے شراب و کباب عیش و نشات ہر چیز میں ملوث تھے سودھ خوری تھی لیکن تمام قبیلِ اس بات پر متفق ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہم اپنی حلال کی کمائی لگائیں گے حرام کمائی نہیں لگائیں گے یعنی اس زمانے جاہلیت میں بھی انہیں یہ احساس تھا کہ ہمیں حرام کمائی یہاں پر نہیں لگانی اور یہی وجہ ہے کہ خانِ کعبہ کے اندر یہ حتیم جو ہے یہ شامل تھا لیکن جب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم تعمیر نہیں کر سکتے اور یوں حتیمِ کعبہ جو ہے یہ کعبے سے باہر ہو گیا لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کتنی بڑی حکمت ہے کیونکہ حتیم کعبے کے اندر تھا یہ بنائے ابراہیم کلاتی ہے اور حتیم کعبے کے باہر ہے یہ بنائے قریش کلاتی ہے آپ جاتے ہیں نا حجرِ اسوس سے یعنی تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گول سی چھوٹی سی دیوار ہے یہ حتیمِ کعبہ کلاتی ہے اور کتنی عجیب حکمت ہے آج اگر ہم اور آپ میں سے کوئی چاہے یعنی اس امت کا غریب مسلمان جس کی کوئی سفارش نہ ہو کوئی اس کی جان پہ چھان نہ ہو وہ چاہے کہ خانہ کعبہ کے اندر چلا جائے وہ نہیں جا سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی ہمارے لئے سہولت رکھی کہ جو یعنی کیسا مسلمان جس کی کوئی سفارش نہ ہو کوئی جاننے والا نہ ہو لیکن ایک غریب مسلمان بھی کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہے تو وہ حتیمِ کعبہ کے اندر نماز پڑھ لے تو گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے کتنی عظیم خوشخبری ہے یہ ہمارے لئے یہی وجہ ہے کہ تواف جب ہم کرتے ہیں تو حتیم کے اندر نہیں جاتے ہیں منع ہے کیوں کہ تواف خانہ کعبہ کے اردگد ہوتا ہے خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوتا تو یہ وہ مشہور تعمیر ہے اور اس تعمیر میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ بنفس نفیس خود اس تعمیر میں شامل ہوئے اور آپ آقا علیہ السلام خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور کعبے کی تعمیر میں آپ خود حصہ ارشاد فرماتے ہیں آپ نے خود حصہ لیا یہ اتنی عظیم تعمیر تھے پھر قریش کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کی خواہش تھی کہ حتیم کو کعبے کے اندر جو ہے وہ دوبارہ شامل کیا جائے کعبے کے اندر دوبارہ شامل کیا جائے تاکہ بنا ابراہیمی پر ہو جائے پھر عبدالملک بن مروان کے حکم پر حجاج بن یوسف نے دوبارہ حتیم کو باہر کیا اور اسے بنائے قریش پر رکھا اور پھر اس کے بعد پھر حارم رشید کے دور میں یوں ہوا کہ لوگوں نے کہا کہ اب دوبارہ اسے بنائے ابراہیم پر کیا جائے تو حارم رشید کی جانب سے امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ سے فتوہ پوچھا گیا سوال ہوا تو آپ نے قسم دے کر فرمایا کہ اسے دوبارہ منہدم نہ کرنا ونہا خان کعبہ کی حرمت اور اس کی جلال میں کمی آ جائے گی یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا لہٰذا اسے اپنی حیعت پر رہنے دو اس کے بعد سے خان کعبہ اسی طرح موجود ہے